اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک لیکچر میں ہم نے کونسٹ کی بات کی تھی کہ اگر آپ نے کوئی کونسٹ ریٹیبل بنانا جس کی ویلیو اپنے پورے پروگرام میں چینج نہیں کرنی تو اس کے سٹارٹ میں آپ نے کونسٹ لکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ پروگرام میں کہیں پر گلتی سے اس کی ویلیو چینج کرنے لگیں گے تو آپ کو جو کمپائلر ہے وہ آپ کو چینج کرنے نہیں دے گا اس سے گلتی ہونے کے چانسز جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اچھی جو پروگرامنگ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ویلیو جس کی ویلیو پورے پروگرام میں چینج نہیں کرنا چاہتے تو اس کے شروع میں آپ نے ایسے کونسٹ لکھنا ہے یہ دیکھیں تو اس پروگرام میں میں نے دو جو ویلیو بنایا ہیں ان کی ویلیو تھری اور تھری دی ہے یعنی کہ تھری روز کے نام سے اور تھری کولمز کے نام سے میکس روز میکس روز اتنی ہے اور میکس کولمز اتنے ہیں تو ان کے آگے جو ہے وہ یہ دیکھیں کونسٹ لکھ دیا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ دونوں ویلیوز ہیں یہ مین سے اوپر میں نے بنائے ہیں کسی بھی بلوک کے اندر نہیں بنائے تو یہ گلوبل ان کا سکوپ ہوگا یعنی کہ کوئی بھی فنکشن جو ہوگا اس کے اندر بھی آپ ان ویلیوز کو ایکسس کر سکتے ہیں مین کے اندر بھی ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اگر میں ان دو ویلیوز کو مین کے اندر بنا دیتا تو پھر کسی اور فنکشن میں انہیں ایکسس نہیں کر سکتے تھے گلوبل ویلیوز جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں جو پورے پروگرام میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مین کے اوپر اگر آپ بنا دیں گے تو وہ پورے پروگرامیں جہاں پر آپ چاہیں اسے ایکسس کر سکتے ہیں جو پچھلا ٹوپک گزرا ہے جس میں ہم نے ملٹی ڈیمینشن سا رے بنائی تھی اور جس طرح ہم نے اس کو ویلی دی سیم اسی طرح وہ پرنٹ ہوگی تو اس لیکچر کے اندر ہم ایسا پروگرام بنانے لگے ہیں کہ جو ہم اسے ویلیو دیں گے جو لاسٹ میں رو آتی ہے وہ سب سے پہلے پرنٹ ہو اس کے بعد پھر اسے جو لاسٹ والی تھی وہ پرنٹ ہو پھر ایسے جو فرسٹ ہم نے جو اور ہو بنائی ہے وہ لاسٹ میں جا کے پرنٹ ہو تو یہ ہم نے اس طرح کا ایک پروگرام بنانا ہے اس لیکچر کے اندر تو اس میں کچھ فنکشن بنائیں گے جس کے تھوہ انپوٹ لیں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ ملٹی ڈیمینشن جو ہے فنکشن کے اندر آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے اب یہ دیکھیں لائن نمبر جو 11 ہے اس کے اندر ایک ملٹی ڈیمینشن سا رے بنائی ہے یہ اس کی data type int ہے اور اس کا نام a رکھا ہے اب جائے یہ اوپر آلے یہ دو constant جو variable بنائی ہے یہ اس کے اندر بجائے کہ اس کے اندر میں یہاں پر بھی 3 لکھتا ہے 3 rows 3 columns لکھتا تو میں نے کہہ کیا ہے کہ ان variables کو اس کی جو brackets ہے scale bracket یہ opening یہ closing ان کے اندر جو ہے وہ میں نے استعمال کر لیا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سپوز اگر یہ program میرا کافی lengthy ہو جاتا ہے کل کو کوئی اور client آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے 2 row والا اور 3 columns والا چاہیے تو مجھے پورے program میں کہیں پر change کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ یہاں سے میں value کو change کروں گا جو source code ہوگا تو پورے program میں value جو ہے وہ change ہو جائے گی ایک اور بڑی جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس lecture کے اندر 3 row اور 3 columns بنائے ہیں تو memory کے اندر بھی جس طرح آپ matrixesk دیکھتے ہیں 3 rows بنتی ہے اور 3 columns بنے ہیں تو جو ram ہے اس کے اندر ایسے نہیں اس میں ایسے linear شکل میں بنتی ہے جس طرح arm اور ray بنتی ہے اسی طرح وہ جو ہے نا ایک ہی line میں تمام وہ memory cells بنتے ہیں وہ آپ کو اسی طرح جو آپ کا program ہوتا ہے وہ آپ اس طرح show کرتا ہے جیسا کہ 3 rows ہیں اور 3 columns ہیں لیکن memory میں ایک ہی جگہ پر اس طرح blocks بنتے ہیں تو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھ رہی ہے اس لیکچر میں users input لینے کے لئے ایک function بناتے ہیں پہلے تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس کے اندر ہی main کے اندر ہی بنا لیا تھا دو بار لوگ پر استعمال کر لیا اس طرح کیا کرتے ہیں کہ function کے طرح یہ کام کرتے ہیں اس function کو آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے جو اس کا first parameter ہے وہ just array ہے اور یہ دیکھیں یہ max row اور max یہاں پر میں نے استعمال کر لیا اور a اور یہ یہ والا اس کو parameter اس کا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ a اس کا parameter ہے یعنی کہ اس کو array دی جائے کہ اس function کو اور آپ کو پاتا جب بھی کسی function کو array دی جاتی ہے تو وہ call by reference ہوتا ہے actual array اس کو مل جاتی ہے تو اس کو return کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے اس کی return type جو ہے function کی void ہے اس کے اندر دو ویڈیو بھی بنا دی ہیں row and call کے نام سے اب اس کے اندر میں آگے loop استعمال کرتا ہوں یہ اس کے اندر استعمال کر لیے یہ max row والا اور max calls والا جو اوپر ہم نے constant بنائے اور اس کے اندر row and call یہ والا جو variable بنائے ہیں وہ بھی اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں سیم وہی گورڈ ہے جو پریوی سے فرق لیا ہے کہ تب ہم نے function استعمال نہیں کیا اس کے اندر function استعمال کر رہے ہیں جب ہم نے function بنائے تو اس کی جو prototype ہے وہ بھی آپ کو main سے اوپر دینا ہی پڑے گی یہ ایک rule ہے جو rules بنے ہیں c++ میں آپ کو change نہیں کر سکتے یہ رہے میں نے اس کی prototype بھی اوپر دے دیئے اب اس کو call کرنا ہے اس functions کو وہ ادھر میں call کرتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے اس کو call کر لیا اس functions کو اور اس کو array کونسی pass کی یہ والی ray یہ جو اوپر بنائی ہے یہ ray اس کو pass کی اب دیکھیں اس کا نام اور ہے اور اس کا نام اور ہے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ والی جو array ہوتی ہے یہ جب اس کو pass ہوتی ہے تو اس کا یہ pointer ہے یہ والا تو pointer کا next جو topic start ہوگا pointer کا but detail میں اس پر بات کریں گے pointer mean کہ آپ اس array کا address اس کو مل جاتا ہے address جو اس کے اندر store ہے نا وہ اس array کا ہے جو آپ اس کی bracket کے اندر لکھیں گے وہ array اس array کو مل جائے گی یہ pointer ہے یہ خود memory میں ایک new array نہیں بناتا copy نہیں بناتا اگر یہ variable ہوتا تو function یا اگر یہاں پر اگر یہ variable ہوتا تو پھر اس کی copy جانے کی اس function کو array کے case میں یہ ہے call by reference ہے کہ جو actual memory میں array بنی ہوئی ہے وہ ہی اس function کو چلی جاتی ہے تو آپ اندر جو function کے اندر اس کا نام بھی کوئی اور رکھ سکتے ہیں کہ یہ pointer ہے اب یہ والی array ہم function کے اندر استعمال کریں گے جو آپ function میں اس کی bracket میں جو چیز بنائیں گے وہ آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں function میں اور جو ادھر variable بنائیں گے وہ بھی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو call کیا اور جب اسے میں استعمال کروں یہ دیکھیں گے یہاں پر اس کا کیا نام ہے جو نام ادھر میں ہے جس array کو استعمال کر رہا ہوں وہ یہ والی ہے کیونکہ یہ actual array نہیں ہے یہ اس وقت pointer ہے یہ back جس array کو reference دے رہی ہے وہ یہ والی array ہے actual یہی array ادھر آئی ہے جسٹ اس کا نام چینج کر کے ہم اس کے اندر جو اب استعمال کر رہے ہیں یہ والا جو array ہے اس کو آپ اسی function کے اندر استعمال کر سکتے ہیں باہر نہیں کر سکتے جو آپ اس function کے اندر اس کی جو life ہے اس function کے اندر ہے یہ function یہاں سے start ہو رہا ہے یہاں سے end ہو رہا ہے میں آپ کو چلا کر دیکھاتا ہوں یہ index وہی باہر والی جو loop اس کا بھی zero value ہے جو اندر والی اس کی بھی zero value اب value میں اس کو یہاں سے دیتا ہوں اب جو بھی value دیتے جائیں گے وہ دیکھیں باہر والی یہ zero zero آرہا ہے یعنی کہ باہر والی کی ون ہی اٹریشن اندر والی جب پوری تین ہو جائیں گے پھر باہر والی اٹریشن سیکنڈ ہو جائے گی کیونکہ اس بار three row ہے تو تھوڑا سا زیادہ data دینا پڑے گا ہمارا جو function properly صحیح طور پر کام کر رہا ہے میں یہاں سے اس کو close کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ اس کو ختم بھی کر دیں کوئی حرچ نہیں یہاں پہ خالی bracket لگا دیں ادھر بھی خالی bracket لگا دیں لیکن جو اس کا syntax ہے نا اگر multi dimension میں جو syntax ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو second جو اس کی subscribe ہے جو bracket ہے اس کی second یہاں پر آپ کو جو column کی جو تداد ہے وہ دینا ضروری ہے یہ صور ہے اس کو وائلٹ نہیں کر سکتے صرف first والا آپ یہاں سے ختم کر سکتے ہیں اس لئے جو second ہے وہ میں نے جو max calls یعنی یہ والا جو variable ہے جو const کے نام سے وہ دینا ضروری ہے تب بھی یہ آپ کا program easily چلے گا کوئی error نہیں آئے گا اگر یہاں پر لکھنا ہے تو لکھتے ہیں ادھر بھی first bracket کو آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں یہ لئے میں آپ کو چلا کر بکھا دیتا ہوں یہ c plus جو rules ہیں ہم نے change نہیں کر سکتے بس انہیں سمجھ سکتے ہیں یہاں سے پھر میں ایسے cross کر ہوں یہ function ایک میں نے اور بنایا ہے جس کا نام display flip matrix flipped matrix رکھا یہ کیا کرے گا array کو الٹا دے گا اور جو multi dimension array same وہ ہی ہے صرف change کیا کیا یہ اندر والا بھی وہ ہی ہے یہ value جو ہے یہ row یہ پائر والا اس کی value ہے اور یہ جو ہے اس کے اندر value increment ہو رہی ہے جو outer loop ہے اس کا کیا کیا ہے کہ یہ یہ چینج کیا جو max row ہے یعنی یہ 0 سے start ہوتی اس لئے اس میں minus 1 کرتی ہے جب minus 1 کر دیں گے تو یہ 3 row ہے 3 row سے start ہوگی اور 2 تک چلے گی تو لیکن یہاں پر value ہے 3 اس وجہ سے اس میں minus 1 کر دی ہے کر کے یہ value مل جائے گی اب row greater than ہے equal ہے 0 سے تب تب تم چلتے رہو جب 0 کے ویریابل ہو جس ساتھ ہم نے decrement operator جو ایک ایک کر کے value جو جب روپ گھومتی رہے گی تو اس میں ایک value کم کرتا رہے گا تاکہ یہ ویلی condition جو ہے وہ false ہو جائے اور loop جو باہر والی جو ہے وہ اندر والی تو ویسے ہی رہے گی کیونکہ ہم نے جو ویسے ہی پرنٹ کرنی ہے اس وجہ سے اندر والی رکھیں گے اور جو باہر والی ہے اس میں تھوڑا سا چینج کریں کہ اتنا آپ نے چینج کرنا ہے تو یہ جو آپ کی row ہے last والی شروع میں پرنٹ ہوگی اس کا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں اب دکھا دیکھ اگر یہاں پلس پلس ہوتا تو یہاں پر جسٹ پلس آجنا ایسے اگر پلس 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 ہوتا کیونکہ یہ منس ہے تو پھر اس ویسے یہاں پر منس رہے گا ہر بار جو ویریبل ہوگا اس کی ویلیو انکریمنٹ نہیں ہوگی ون سے کم ہوگی اب یہ والا جو فنکشن ہے اس کو کال کرنا پڑے گا میں ان کے اندر میں اس کال کر لیتا ہوں اور اس کی پروٹوٹائیپ رہتی ہے وہ بھی دے دیتا ہوں یہاں سے میں کپی کرتا ہوں یہاں رکھیں میں ان کے اندر اس کال کرنا ہے کیونکہ ہمارا کنٹرول آتا جب ہمارا چلتا پروٹوٹائیپ بھی دے دی اور یہاں پر جدھر کال کریں گا در یہ فنکشن چلتا ہے یہ دیکھیں ہمارا کال کیا اس فنکشن کو جو کیا کرے گا ارے کو الٹا ڈسپلی کرے گا تو اب چلا کر دیکھتے ہیں یہ لے ہمارا جو پروگرام چل چکا ویلیو کوئی بھی دیتے ہیں اب دیکھیں کہ فرسٹ رو کی ہم نے فرسٹ ویلیو یہ دی ہے ٹھیک ہے تو لیکن الٹا یہ پرنٹ رو گا یہ دیکھیں جو ہم نے فرسٹ رو دی تھی نا وہ یہ تھی 25 23 فرسٹ رو کا دوسرا تیسرا اب دیکھیں 20 جو لسٹ میں جو ہم نے دیا یہ 23 54 21 23 ہے وہ فرسٹ پرنٹ ہو رہی ہے جو فرسٹ دی تھی وہ لسٹ میں پرنٹ ہو رہی ہے یہ ہمارا فنکشن جو ہے پروپلی صحیح کام کر رہا ہے فلیپ والا اور جو ہمارا پروگرام جس وجہ سے ہم نے برات وہ پروپلی صحیح کام کر رہا